مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر آپ کا بیان میں اگر رسول اللہ اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ ہوتے آپ کا قیاس اور فقیب بہت آگے جا رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ نے ہر یہودی کو دیکھا ہے کہ وہ دس محرم کو روزہ نہیں رکھتے قیامت میں درخت پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے مارو اس کو پکڑ کے مارو آپ کہاں سے آئے ہیں سنت کی تباہ سے ہٹا کر عقل پر عوام کو کیوں ڈال رہے ہیں جن کے ہیں ان کی عبادت میں عقل کیا درست دیتے ہیں کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا شریعت کے مقابلے میں نہیں شریعت کو سمجھنے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے فقہاں نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینس ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ دس محرم کے روزے کے بارے میں میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے کیوں حدیث میں آتا ہے دو روزے رکھو کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو کتنے رکھو دو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا دو رکھو اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب ایک رکھنا بھی جائز ہے تو انہیں کہے جو آپ نے لوجک پیش کی تو لوجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا چینج کر دیا اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو کیونکہ یہ کیا ہے تکبر ہے تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے چینج اب ٹخنیں ڈھاکنا جائز ہونا چاہیے میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو احکام کامدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علتوں پر ہوتا ہے یہ مسئلہ تو ہے کیا مطلب قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے بے حیائی سے روکنا اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا ہم نماز چھوڑ دے ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک حکمت ہے علت کیا ہے نماز قائم کرو یہ نص ہے نا قرآن کی آیت یہ علت ہے جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہو کی نہیں ہو رہی ہو ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا مدار علت پر ہوتا ہے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو اس میں حکمت کیا ہے تکبر کی علامت لیکن علت کیا ہے وہ تمام حدیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا وہ علت ہے اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر اصل علت کیا ہے وہ حدیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے الانطلاق منع سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ما باپ کو اُف مت کرو اس کی علت کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے تکلیف نہ ان کو کیا خیال ہے اس میں حکمت کیا ہے بے بولو نا ما باپ کو تکلیف نہ ہو اب کسی قوم میں اُف کا لفظ محبت کا ہے تو کیا ما باپ کو اُف کہنا حرام ہوگا پھر جائز ہوگا باعث سے ثواب ہوگا وجہ کیا ہے کہ یہ جو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ہے نا قرآن میں یہ علت نہیں ہے علت تکلیف پہنچانا ہے اس حکم کی علت کیا ہے یہ لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تو ایک ایگزیمپل ہے کیونکہ اُف سے تکلیف ہوتی ہے اصل حکمی ہے یہ کہ تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو اس کا یہ ایک حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں اصل علت یہ ہے کہ نہیں رکھنی ہے چاہے تکبر ہو یا نہ ہو کیونکہ اس دور میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھاکو تکبر کا کوئی انصر تھا لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے بطور علت کے نہیں آیا جبکہ دور ایک کے بجائے جو محرم کے دو روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے اصل ممانعت دو روزوں ایک روزے کی یہ نہیں ہے اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو تو یہ مشابہت علت ہے یہ حکمت نہیں ہے نہیں آئی میرا خیالے بات سمجھ میں یہ علت ہے یہ حکمت نہیں ہے اس پر مدار ہے حکم کا اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا ختم جبکہ شلوار تخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائلائٹ کیا گیا ہے یہ علت نہیں ہے یہ ایک حکمت ہے کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ عثمان ابن افان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا عمر بن خطاب شلوار تخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا حضرت عمر نے موت سے پہلے شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا عیادت کے لیے آیا اس کا ازار تخنوں سے نیچے تھا حضرت عمر نے اس کو بلوایا فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو تخنوں سے اوپر کرو تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں حضرت عثمان کی شلوار تخنوں سے اوپر مشرقین مکہ نے آپ کا مزاک اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھے آئے میں انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے مزاک اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار تخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے پھر مزید بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہے لا يريدو بذالک اللہ المخیلہ تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھتے ہو یعنی سمجھتے ہو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی حالکہ ایسا نہیں ہے ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو تسلی دی ہے کہ لا شعوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا اس لئے رکھو اوپر ہی کیونکہ حضرت ابوہ کرنے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے انہوں نے فرما بے خیالی میں چاہتا ہے تو اتنی تینچن نہیں ہے رکھو کہاں مفہوم یہی حدیث کا اوپر ہی رکھنا ہے ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار تکنوں سے نیچے ہوتی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف تکنوں سے اوپر رکھتے تھے آدھی پنڈی تکنی لاتے تھے حالانکہ ان کی متوازے ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھائی نہیں پھر بھی آدھی پنڈی تک کسی نے کہا آدھی پنڈی تک کیوں نہیں رکھتے انہوں نے کہا میری پنڈیاں بہت باریک ہیں بہت دبلے تھے نا تو وہ شرم آتی تھی بہت دبلی دبلی پنڈیاں تھی نا تو میں تھوڑی چھپا لیتا ہوں لیکن وہ بھی تکنوں سے اوپر اتنے بڑے متوازے صحابی صحابہ تو سارے ہی متوازے تھے سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تکنے سے اوپر رکھو پھر تکبر کا بھی تذکرہ تو اس سے پتہ چلتا ہے تکبر اس کی ایک حکمت ہے علت نہیں ہے جبکہ جو آشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک روزہ ہو کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے سبب ہے آشورہ کا دن گیارہ یا نو محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا تو وہ کس خاتمے ہیں نہیں یہی بات میرا خیال ہے جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا دس محرم تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے کیونکہ فضیلت دس محرم کی ہے نوی یا گیاروی کو ملانا اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت یہ حکمت نہیں تھی بلکہ کیا یہ علت ہے کہ اس سے بچو تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا گیا اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے رہا یہ مسئلہ کہ مصرح آپ کو کیسے بتایا کہ یہودی رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے تو یار اتنے خفار غم بھی نہیں ہے یہودیوں کو تو دس محرم کا ہی نہیں پتا ہے ان کی تو تاریخیں بنگریزی بن چکی ہیں محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئیں اسلامی تاریخیں چینج کر دی انہوں نے تو دس محرم کہاں سے آ گیا اور ویسے بھی کسی میں منحیث القوم دیکھا جاتا ہے دو چار یہودیوں رکھنے سے نہیں ہوگا منحیث القوم کیا ہو رہا ہے منحیث القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب اگر ہوتا تو آپ آ جاتا وہ دنیا تو گلوبل ویلیج کی طرح بن گئی ہے تو اس لیے یہ جو دو روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہ سے بچنا یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجمع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سمجھتے ہو جب مشابہت ختم ہو گئی جیسے پہلے علماء نے فتوہ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے وجہ اس کیے تھے کہ ہندوستان میں عرب میں ترکی میں رشیہ میں ہر جگہ جہاں مسلمان تھے وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے برے صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں علماء نے فتوہ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے یہ عمل کیا ہے نجائز کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے ساری دنیا کے سارے علماء کا فتوہ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا کیا ہے جائز ہے کیونکہ اب یہ مشابت رہی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرائط ہو گئی پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ دو روزے رکھ لے حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے یہاں کچھ لوگ گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا داڑی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو حدیث میں آتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا تو ان کی مشابہت کی وجہ سے اب تو یہود و نصارہ بھی داڑی رکھتے ہیں یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑی ہے تو اب مشابہت کا انصر کیا ہو گیا ختم یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت یہ علت نہیں ہے یہ حکمت ہے کہ داڑی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کٹاتے ہیں مخالفت ہو جائے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھیں کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے حکمت ہے خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو الہام نہیں ہوتا میرے بھائی قرآن اور سنت میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے حدیث میں آتا ہے دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں نیچر ہیں بغلے صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا ناخون کٹانا موچھیں کٹانا داڑھی بڑھانا تو پتا چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا تو یہود و نصارہ اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو ابھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ نیچر ہے فطرت کا حصہ ہے مرد کی نیچر انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے تو اس لئے جو حدیث میں آگیا ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا داڑھی بڑھاؤ کیا مطلب کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہیں اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں ہم کٹانا شروع کر دیں ہم تو ویسے ہی کرنا ہے موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا مزید موٹیویٹ کے لیے کہ وہ کام مت کرو جو کس کے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی گندے میلے رہتے ہیں چرسی کیا رہتے ہیں گندے میلے اکثر دیکھاؤ گا نہاتے نہیں ہیں آپ بھی نہیں نہاتے تھے آپ کے اببہ نے بولا اببہ چرسیوں والے کام مت کر ان کی مخالفت کر کیا مطلب بچے لوگوں والے کام کر نہایا دھویا کر آپ نے کہا اببہ چاہتے ہیں کہ میں چرسیوں والے کام نہ کروں چرسیوں کی مخالفت کروں میں نہوں گا ایک دن آپ نے دیکھا چرسی بھی نہانا شروع ہو گئے آپ نے کہا اببہ نے کہا چرسیوں کی مخالفت کرو اب وہ نہا رہے ہیں تو میں کیا رہوں گا میں گندہ رہوں گا اببہ کہے گا بیٹا چرسی عام طور پر نہیں نہاتے تو یہ کام جو نہ نہانا ہے یہ چرسیوں پر سوٹ کرتا ہے تو چرسیوں والے کام مت کر اب اتفاق سے چرسی اگر کوئی اچھا کام کرنا چرو کر دیں تو تو تھوڑی چھوڑے گا تو حدیث کا مطلب بھی ہے کہ داڑی کٹانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصارہ تو کر سکتے ہیں مسلمان نہیں کر سکتا تم یہود و نصارہ والے راستے کو فالو مت کرو ان کی اگینس چلو جو فطرت کا راستہ ہے تو یہ موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو سمجھتے ہو اور ویسے بھی اگر مان لیا جائے فرض کرو کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے داڑی کا حکم ہے تو آج 99% یہود و نصارہ داڑی نہیں رکھتے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھنا بھی شروع کرتے ہیں پھر بھی واجب رہے گی داڑی تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ علت ہے یا حکمت آج کل کے جو مارکیٹ میں نئے نئے سکولرز آ رہے ہیں ان کو نہ علت کا پتہ نہ ان کو حکمت کا پتہ بس قرآن حدیث کا پتہ ہے ان کو ان کے بقول تو جس کو علت اور حکمت میں فرق نہیں آتا it means اس کو قرآن و سنت کا بھی پتہ نہیں ہے موسیقی موسیقی